آپ رہنی جار ٹی وی بید علامہ سید قلد باست بخاری مارڈن دور میں پل رہے ہو تمہاری لکھوں میں تنخواہ ہوتی ہے کھانے والا ایک ہوتا ہے پھر بھی برکت نہیں ہوتا اببہ جی کی تو برکتیں ہی تمہارے گھر میں تھی اممہ جی کی برکتیں تھی جس کی وجہ سے تمہارے گھر میں رون کے بہال رہتی تھی سنیں ذرا حدیث پاک مزید ابن عمر اب دیکھیں یہ ذرا حدیث پاک سنیں یہ ابو جالہ تبرانی حاکم سب نے صحیح سنت کے ساتھ اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے ابن عمر کہتے ہیں میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور میرے اببہ اس کو ناپسند کرتے تھے پتہ ہے اببہ جی کا نام کیا ہے عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ وہ ناپسند کرتے تھے اس کی حرکات آدات کی وجہ سے مجھے حضرت عمر نے کہا طلاق دو میں نے انکار کیا بیوی ہے میری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو حضور نے فرمایا طلاق دے دو اس کی آدات ٹھیک نہیں ہے جو عمر کو پسند نہیں ہے تو یہاں پر اس حدیث پاک کو بیان کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ والدین کو اگر اپنی بہو کی آدات پسند نہیں ہے تو اگر والدین جو فیصلہ کرے تمہیں وہ بھی ماننا پڑے یہ عدیث صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اور مختلف کتب میں موجود ہے خیر وہ اس عدیث کی ڈیٹیل ہے چونکہ جو حرکات ٹھیک نہیں تھی تو اللہ کا نبی بھی اپنی بیوی کو ریجیکٹ کرتا ہے